آپ سب کو گنگن ترتا دیبس کی ہاردک سب کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ 26 نومبر 1949 کو سویدان سبانی سویدان کو اپنا لیا تھا لیکن اسے لاغو 26 جنوری 1950 میں ہی کیوں کیا گیا اور سویدان کی جو مول پرتی ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے ان سب کے جواب ہم اس میں آپ کو بتائیں گے 26 نومبر 1949 میں سویدان کو اپنانے کے باب جوت بھی اسے لاغو 26 جنوری 1950 میں اس لیے کیا گیا کیونکہ 26 جنوری 1930 میں آج ہی کے دن بارتیہ راشتریہ کانگریش نے بارت کو پورن سویدان سویدان سے گوشت کیا تھا ایک بیس سال بعد اسی دن سویدان لاغو کر دیا گیا اور سویدان کی جو مول پرتی ہے سویدان کی مول پرتی ہاتھ سے بنے ایک کاغج پر لکھی گئی تھی اسے سانسد وابن کے پست کالیا میں نائٹروجن گیس کے چیمبر میں رکھا گیا ہے تاکہ سویدان کی مول پرتی کو سرکشت رکھا جا سکے بارت کے پہلے راشترپتی ڈکٹر راجندر پرشاد نے 21 توپوں کی سلامی کے بعد بارتیہ راشترہ دوج کو پھیر آیا بارتیہ گنگنطرتہ کے جنم کی اتحاسی گوشنا کی اجاد ہونے کے 894 دن بعد بارت سرکتنٹر راجہ بنا اس سال بارتیہ تہترمہ گنگنطرتہ دیو سمنا رہے ہیں دیش کی اجادی کے بعد بارتیہ سویدان کا گھٹن بابا صاحب بیم راب امبیڈ کر کو سویدان نرماتا کہا جاتا ہے لیکن بابا صاحب کے علاوہ دیش کے سویدان کے نرمان میں 210 لوگوں کا ہاتھ تھا سویدان صباح کی پہلی بیٹک 9 دسمبر 1946 کو 11 بجے ہوئی تھی سویدان صباح میں کل 210 صدسہ تھے جس میں 15 محلائیں تھی اس کے دو دن بعد جانی 11 دسمبر 1940 کو سویدان صباح کی بیٹک میں ڈکٹر راجندر پرشاد کو ستھائی ادیکش کے طور پر چین ہوا 13 دسمبر 1946 کو پانڈیت جواہرلال نیرو نے سویدان کا ادیشہ پستاہ سوا میں پستود کیا تھا جو 22 جنوری 1947 کو پارت کیا گیا تھا دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنطرک دیش بارت کے لئے 26 جنوری کا دن اہم ہے اس دن بارتیہ سویدان لگو ہوا تھا موسیقی